نادرین 26 دسمبر کو کراچی میں مہاجر قومی مومنٹ کی جانب سے ایک جلسہ کیا گیا اور اس جلسے میں سابقہ جلسوں سے یا دوسری پارٹیوں کے کیے گئے جلسوں سے تھوڑا فرق یہ تھا کہ اس میں لوگوں سے مشاورت کی گئی یعنی عوام جو اس جلسے میں موجود تھے ان سے پوچھا گیا کہ ان کے مسائل کا حل کس طرح کیا جائے گا جو مطالبات کیے گئے ان میں سے ایک اہم مطالبہ الہدہ صوبے کے لئے کیا گیا یعنی سند کے شہری علاقے جو کہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں یا جہاں پہ مختلف قوم آباد ہیں جو کہ سند کے باقی علاقوں سے مختلف ہیں ان کے لئے ایک الہدہ صوبے کا مطالبہ اس جلسے میں کیا گیا ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس مطالبے کے حوالے سے ریفرینڈم بھی کرایا جائے گا اور مزید جلسے کیے جائیں گے تاکہ اس مطالبے کے حوالے سے لوگوں سے رائے لی جا سکے اسی حوالے سے اب کل ہیدر آباد میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے جو کہ مہجر قومی موومنٹ کی جانب سے کرایا جائے گا اور اس جلسے میں بھی دراصل صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے حوالے سے ایک منی ریفرینڈم اس کو سمجھا جائے گا مہجر قومی موومنٹ کے چیرمن آفا قیمہ صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی اس میں یہ کہا کہ جس طرح بجٹ سے پہلے ایک منی بجٹ آ سکتا ہے اسی طرح ریفرینڈم سے پہلے ایک منی ریفرینڈم یہ جلسہ ثابت ہوگا اور خاص طور پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہیدر آباد کی جو مہجر قوم ہے اس کا لیول ڈیفرنٹ ہے یعنی اس کے لیول میں فرق ہے کیا فرق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہیدر آباد کی جو مہجر قوم ہے یا مہجر آبادی ہے وہ چونکہ زیادہ احساس محرومی کا شکار ہیں یا زیادتیوں کا شکار ہیں اس لیے وہ اپنی قوم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنی قوم کے حقوق کے لیے زیادہ موثر انداز میں کھڑے ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہیدر آباد کا جلسہ ہے وہ بہت اہم ہے پہلے یہ کیا ڈیفرنس ہے ہیدر آباد کی جو مہجر قوم ہے وہ کس طرح سے کراچی کی مہجر قوم سے مختلف ہے یا یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ واقعی مہجر یا متحدہ قومی موومنٹ کے تمام دھڑے ایک ہو سکے یا صرف باتوں کی حد تک ہی یہ جو امیدیں ہیں یہ رہ جائیں گے اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہجر قومی موومنٹ کے چیئرمن جناب آفاق اسلام علیکم آفاق بھائی خوش آمدید کہتا ہے سر سب سے پہلے تو جو کل آپ کی پریس کانفرنس میں بات کی گئی اس میں بڑا اہم نکتہ یہ تھا اب وہ مختلف ہے یا اس کا لیول مختلف ہے سر کس طرح سے یہ لیول مختلف ہو سکتا ہے میں نے قوم پرستی کے حوالے سے کہا ہم یہاں بازگاہ پر ہمارا بڑا لینینٹ ویو رہتا ہے باقی لوگوں کے خلاف جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں لیکن وہاں انہیں زیادہ احساس ہے اور کیونکہ وہ انڈسٹل سٹی نہیں ہے پورٹ سٹی نہیں ہے جوب اپرسٹونٹیز وہاں پر کراچی کے مقابلے میں کم ہیں یہاں اگر ہمیں سرکاری ملازمتوں سے محروم کیا جاتا ہے تو شہر کی آبادی اتنی ہے کہ ماجر پڑھے لی کے ڈاکٹرز انجینئرز وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے گھر کا روزگاہ چلانے کی کوشش کر ہی لیتے ہیں لیکن حیثر آباد میں یہ مواقع بھی نہیں ہے تو جب زبان کی بنیاد پر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ ہم سے زیادہ حساس ہیں وہ ہم سے زیادہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ کراچی کے لوگوں سے زیادہ قوم پرستے ہیں حیثر آباد کے لوگوں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مجھے فخر ہے آجہ صرف یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے کہا کہ یہ ریفرینڈم جو ہوگا اگر اس میں عوام نے صوبہ کے حق میں رائے نہ دی تو میں سیاست چھوڑ دوں ہم بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے سر نہیں یہ کل کی بات نہیں ہے ڈاکس آب یہ ایک پریس کانکرنس منڈک ہوئی تھی ہیدر آباد میں ہی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس پاکستان کراچی میں ہیدر آباد میں سندھ کے اربن ایریاز میں مہاجر قوم کے علاوہ بھی اور قومیں آباد ہیں پنجابی پٹان سندھی بلو جی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا میں نے کہا کہ وہ بھی سندھ کی متاثب حکمت کے آتاب کا شکار ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی علاقوں میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہیں اگر وہ روزگار کمانے کے لیے آئے تو انسان ہیں ان کا بھی حق ہے انہیں بھی سہولتیں ملنی چاہیے جو نہیں مل رہی ہیں تو اس بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ سندھ کے اربن ایریاز میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ صوبے کی حق میں نہیں ہیں تو ریفرینڈم تو پہلے پارٹی نے فیصلہ کیا ذکرانے کا حکومتی سطح پر آپ سندھ کے اربن ایریاز میں ریفرینڈم کروالیجے صوبے کے حق میں یا صوبے کی مخالفت میں اور تمام سیاسی پارٹیاں اپنا اپنا رول پر لے کرنے جو مخالفت کرنا چاہتی ہیں مخالفت کرنے جو حمایت کرنا چاہتی ہیں حمایت کرنے اس پر میں نے ایک دعوے سے کہا تھا کہ اگر سندھ کے اربن ایریاز نے الہہدہ صوبے کے حق میں ووٹ نہیں دیا اور مخالفت میں زیادہ ووٹ پڑے تو آفاق احمد سیاست چھوڑ دے گا آفاق احمد آپ سمجھتے نہیں اس مطالبے میں دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی جس وقت آپ لوگ بڑی پاور میں تھے اس وقت اگر یہ مطالبہ کیا جاتا یا کوششیں کی جاتی ہیں تو شاید جس طریقے سے باسر پوزیشنز پہ آپ لوگ موجود تھے اس وقت شاید کوئی مسئلہ نہیں تھا ان تمام گولز کو حاصل کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مطالبہ کرتے کرتے اس میں کافی حد تک تاخیر ہو گئی بلکر صاحب کئی مواقع آئے جس میں جب یہاں سے نائنٹین سیونٹی میں غالباً دارالخلافہ شفٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی کراچی کو سندھ میں شامل کرنے کی تجویز نہیں تھی بلکہ سندھ کو ایک علیہ در صبح بنانے کی تجویز تھی لیکن ہمارے آقابرین تھے جنہوں نے سندھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اسی طرح مختلف مواقع پر اور حکمرانوں نے یہ بات کہی کہ وہ سندھ کے عربلی ریاض کو الگ کر کے ہم صبح بنا دیتے ہیں ہمارے آقابرین نے اس سندھ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا لیکن اس محبت کی محبت کا انعام جو ہمیں ملا وہ یہ ملا کے ملازمتوں سے محروم کر دیا تمام زبان کی بنیاد پر یہاں زیادتی ہیں اپنے عروج پر پہنچ گئیں اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آقابرین کی محبت میں یہ فیصلہ تھا ہم نفرت میں نہیں کر رہے لیکن ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے سمجھتے ہیں کہ وسائل پر بھی میرے وسائل پر بھی میرا ہی اختیار ہونا چاہیے اور میں بھی اختیار میں اسی طرح حصے دار بننا چاہتا ہوں جس طرح پتھان پنجابی سندھی اور بلوچی ہے تو اس کے لیے اب ہم تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ آئیے اور انشاءاللہ تعالی میں نے کہا ریفریڈوم کرا لیجئے تو میں نے کسی اعتماد پر کہا ہے سر آپ کہتے ہیں کہ مہاجر قوم کے جتنے لیڈران ہیں یا جو پارٹیز ہیں وہ سب ایک پرچم تلے آ جائیں تو سر وہ ایک پرچم جو ہے وہ مہاجر والا پرچم ہوگا یا پتنگ والا پرچم ہوگا ڈاکٹر صاحب ایک پرچم ایسا ہے جو سب کا پرچم رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ پرچم یا یہ پارٹی کوئی میری جاگیر نہیں ہے ہم سب نے کالج یونیویسٹیوں سے جب کام اسٹارٹ کیا تھا چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں چاہے وہ آمیر خان صاحب ہوں چاہے وہ فارغ ستار صاحب ہوں خالید مقبول صاحب ہوں جتنے بھی مہاجر قائدین ہیں مختلف جماعتوں کہ چاہے وہ سلیم حیدر صاحب ہوں جب انہوں نے کام اسٹارٹ کیا تو دیکھئے سب کے ہاتھوں میں صرف مہاجر پرچم تھا ای پی ایمزوں کے زمانے میں مہاجر جو سیاست کا آغاز ہم نے کیا تھا وہ تو نائنٹین سیونٹی ایٹ میں جامعہ کراچی میں فارمیسی فیکلٹی سے سٹارٹ لیا تھا نا تو وہاں مہاجر پرچم جب آپ نے ایک بار متعارف کر آیا تو اس پرچم کی ظاہر ایک تاریخ ہے جو بعد میں آپ نے کیری کیا اپنی پارٹی کے ہم نے کیری نہیں کیا ہم یوں سمجھ لیے کہ ہم اس کے محافظ بن کے بیٹھیں گے بھئی جی کہ ہم اس مہاجر لفظ کو اور مہاجر پرچم کو جو ہے سرنوں کو نہیں ہونے دیں گے اب میں نے اندر یہ کہا ہے کہ یہ وقت ہے کہ جہاں سے ہم نے سیاست کا آغاز کیا تھا اپنی مدر پارٹی میں سب واپس آؤ یہ پارٹی میری جاگیر نہیں ہے یہ پارٹی کو میری کوئی خود کی بنائی بھی نہیں ہے ان سب نے بھی اس پارٹی کو بنانے میں کام کیا تھا جب ایپی ایم ایسو سے مہاجر قومی مومنٹ میں تبدیل ہوئی تھی تو یہی لوگ تھے ان سب نے محنت کی تھی ٹھیک ہے نا متحدہ کو اگر ہم کہیں کہ متحدہ ہو یا کوئی پارٹی ہو چلنے میں کسی پارٹی کو بھی نہیں کہتا اس لئے کہ ظاہر ہے کسی کو ناگوار نہ گزرے لیکن صرف میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ پارٹی جو مہاجر قومی مومنٹ ہے وہ میری پارٹی نہیں ہے وہ تو سب کی پارٹی ہے لیکن صرف لوگوں کو یہ اختلاف بھی ہے نا جو متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق رکھتے ہوں پی ایس پی سے ہوں یا دوسرے فیکشن سے ہوں وہ یہ کہتے ہیں جی مہاجر قومی مومنٹ حقیقی جو ہے وہ تو بانوے کی پیداوارا ہے یعنی بات کی یہ مدر پارٹی تو نہیں ہوئی تو یہ ہم اس کے پرچم تلے کیسے ایک ہو جائیں نہیں نہیں حقیقی لفظ تو صرف ایک مدب تفریق رکھنے کے لئے کیا تھا اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وقتی طور پر ہم نے استعمال کیا اور میرے خالے بارہ اکتوبر تھا جس میں ہم نے اس لفظ کو ختم کر دیا ٹھیک ہے نا اور ہم زندگی بھر یہی کہتے رہے کہ مہاجر لفظ سے ہمارا جو الطاف صاحب نے ویڈرو کیا تھا ہمارا اس سے اختلاف ہے باقی معاملات اپنی جگہ ہیں جو ظاہرے کے عامر خان صاحب نے کسی جگہ کہا بھی کہ آفاغ احمد کا جو ہے وہ اختلاف صرف اس بنیاد پر نہیں تھا یقیناً اور بہت ساری وجوہات تھی لیکن ہر وجہ جو ہے وہ پبلکلی ڈسکس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن بنیادی وجہ یہی تھی کہ مہاجر لفظ سے انہیں دزبردار ہونے کا اعلان کیا تھا اور میں نے مخالفت کی تھی تو میرا تو اس پارٹی کے ساتھ کبھی تعلق ختم نہیں ہوا اس پارٹی سے تعلق ان لوگوں نے ختم کیا کہ جو دوسری پارٹی بنا کر چلے گئے سب آپ نہیں سمجھتے کہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں اس وقت جو دوسرے فیکشنز موجود ہیں بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں اور اب ظاہر سی بات ہے مختلف فیکشنز ہیں سب کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں بڑی پارٹیوں چھوٹی پارٹیوں ہر شخص جو ایک پارٹی کا سرورہ کہلاتا ہے وہ اپنی جگہ ایک اپنے آپ کو بڑا بڑی پوزیشن میں سمجھتا ہے وہ تمام چیزیں چھوڑ کے چلائے گا آپ نہیں سمجھتے پریکٹیکلی مشکل یا نیکسٹو ایمپوسیبل ہے نرک صاحب بہت ساری چیزیں ظاہر ایک ان حالات کے اندر جائے فوری طور پر ہوتی بھی مجھے بھی نظر نہیں آتی لیکن میں مایوس نہیں ہوں اور جب ہمارے ڈیلیگیشنز ملاقات کے لیے گئے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھئے پہلے ہم ایک دوسرے کا نام سننا گوارانی کرتے تھے ہم ایک دوسرے پر کیچڑ کوشش یہ رہی کہ میں ان سب کو بھی میں نے کئی مرتبہ میسیجز دیئے کہ ہر ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی نہیں کرے اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی نہ کروں پھر اس کے بعد آہصہ آہصہ کڑوہاتوں میں کمی آئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کم سے کم ایکسپٹنس کسی حد تک پیدا ہوئی ہے کہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ وہیں ایک ڈیلیگیشن آنا چاہتا ہے انہوں نے اس ریکویسٹ کی اوپر ویلکم کیا ڈیلیگیشن کو ڈیلیگیشن نے آ کے جو مجھے ریپورٹ دی جو ان کی اوبزرویشنز تھی ہیں انہوں نے کہا انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تمام لوگوں نے اور بڑی اچھی ڈسکشن رہی اور اس بات کا سب لوگوں نے اظہار کیا کہ ہم جو ہے وہ ملقاتوں کو کنٹینیو کریں گے دیکھیں یہ چیزیں جو ایک طویل عرصے سے بربادی کی طرف جا رہی تھی انہیں پہلے تو ہمیں بربادی سے روکنا ہوگا اس کے بعد پھر ہم اچھائی کی طرف جائیں گے میرا خیال ہے کہ ان کا ہمارے ڈیلیگیشن کو ریسیف کرنا بیسٹین ڈیسپشن دینا ایک دوسرے کیلئے ایکسپٹنس پیدا ہو رہی ہے یہ اس کا انڈیکیشن ہے میرا خیال ہے کہ کڑواتیں کم ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ محبتیں پیدا ہو گئیں لیکن درگزر کرنا آپ سیکھیں گے اور ظاہر ہے جب ابھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس پورے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے خلاف کہیں سے کوئی بات نہیں آئی آئندہ ملاقاتوں میں کچھ بہتری آئے گی میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی آپ ان امکانات کا جائزہ لیجئے کہ جب میں نے کہا ہے کہ ایک پرشمتلے سب متحد ہو جائیں تو اتحاد تو وقت کی ضرورت ہے نا تو میں نے کہا امکانات کا جائزہ لیں گے چلیں ابھی پارٹیاں فوری طور پر ایک نہیں ہو سکتی کسی ایک نکتے پر ہمارا ایک موقف مرستر کا موقف جا سکتا ہے ہمارے ساتھ کہیں جو زیادتی ہو رہی ہے چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا کالا قانون ہو تمام کے تمام جو پارٹیاں ہیں مہاجر چیازت کرنے والی وہ سب مرستر کا اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتی ہیں سرہ کے امکانات کا ہم نے جائزہ لینے کے لیے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مشاورت کے بعد اس پر بات کریں گے تو اگر ہم کسی ایک قدم آگے بھی بڑھتے ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم مزید تک پہنچیں گے ضرور اور ہم سب کو جمع کر لیں گے اگر آپ کو مزید آپ سے گفت ہوئی ایک ناظرین چھوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہے گے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہم بات کر رہے ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے ہونے والے جلسے کے حوالے سے جو کہ ہیدرباد میں منعقد کیا جائے گا کل کے روز اور اس جلسے کو منی ریفرینڈم کہا جا رہا ہے صوبے کے مطالبے کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے چیرمن جناب آفا قحمد صاحب آفا قوی ایک طرف تو متحد ہونے کی بات کی جاری ہے دوسری جانب جو ڈیمانڈ یعنی جو مطالبہ کیا جارہا ہے الگ صوبے کا اگر ہم دیکھتے ہیں پی ایس پی کو تو پی ایس پی لسانیت کی سیاست نہیں کرنا چاہتی وہ کسی صورت بھی مہاجر قومیت کی بات نہیں کرتی یا جو دوسری جماعتیں جن فیکشنز کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہو جائیں وہ سر کئی نہ کئی ان کے ڈیفرنسز ضرور موجود ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی اوپر امید ہیں کہ ہو سکیں گے دوسری جانب جس طریقے سے فیکشنز بنے ہیں کیا ان لوگوں کی اپروول کے بغیر یہ کام ہو پائے گا سر میرا خیال ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے اس کے سامنے ہم سب کو سر جھکانا پڑے گا اس لئے کہ مہاجر عوام کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں مہاجر عوام اگر اجتماعی طور پر یہ چاہتی ہے کہ بھئی روزانہ کسی ایک مسئلے کے حل کے لیے آپ احتجاج کریں اور حکومت آپ پہ گولیاں برسائے تو حکومت بھی ایک ہی مرتبہ گولیاں برسائے لے اور ہم بھی ایک ہی مرتبہ احتجاج کر لیں ہم مسئلے کی جڑ کو حل کریں یہ عوام کی خواہش ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں اگر ہم عوام کی خواہش کا احترام نہیں کریں گے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی اور ہو تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے اور نقصان دے اس لئے میرے خیال ہے عوام کی خواہشات کے سامنے سب سر جگائیں گے سر ڈاکٹر ایشو تلعباد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ بڑے متحرک ہیں ڈیفرنٹ فیکشنز مختلف دھڑوں کو متحد کرنے میں لیکن سر ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کبھی پاکستان بیپلز پارٹی کی کسی رینما سے ملاقات کی خبر آتی ہے کبھی کوئی خبر گردش کرتی ہے کھل کے ان کی جانب سے پبلکلی کچھ بھی نہیں کہا جاتا کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا پلاتفارم وہ استعمال کریں اور وہاں سے شہری علاقوں یعنی شہری سندھ کی جو سیاست ہے جس میں اردو سپیکنگ وورڈ بینک کی صورت ہے پاکستان بیپلز پارٹی کو اس کے لیے شاید شرطلعباد جو ہیں وہ ایک اچھے اچھا فیس ثابت ہو سکیں کیا کہیں گے سب دورسہ میری ڈاکٹر شرطلعباد سے کئی مرسلہ فون میں بات ہوئی اور مختلف موضوعات پر میرے والد کی انتقال پر کیونکہ میں تطفیر میں شریک نہیں ہو پایا تھا اور میں میں نے کسی جگہ پر جذبات میں یہ کہا تھا کہ دیکھو ڈاکٹر شرطلعباد نے مجھے میرے والد صاحب کے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا اس کے باوجود میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا اس لئے کہ وہ ایک شخص اپنا بیٹھا ہے اگر کسی وہ کوئی دو پیسے کا فائدہ دو ملازمتیں مل جاتی ہیں تمہارے محاجر لوگ تو اس کے خلاف جو زہر افشانی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو ان کو اس بات کا علم وہاں کیا فاق یہ سمجھتے ہیں کہ میرے والد کی جنازے میں میں نے شریک نہیں ہونے دیا اس سلسلے میں انہوں نے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے اور وضاحتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا اس کے بعد بھی بھی میری دو مرتبہ بات ہوئی ان سے دیکھئے انہوں نے یہ کہا کہ میں محاجر فیکشنز جو بھی متحدہ میں ٹکڑے بنے ہوئے ہیں ان کو میں ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے فون کیا میں نے کہا کہ سب میرا تعلق ظاہر ہے متحدہ کے ان فیکشنز سے نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ ایک لوگوں کو جھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا جو اقدام ہے وہ احسن اقدام ہے قابل تحسین ہے یہ میری ان سے بات ہوئی ابھی آپ نے مجھ سے کہا کہ وہ پیپس پارٹی میں اگر شمولیت کریں میرے خیال ہے پیپس پارٹی میں شمولیت ڈاکٹر صاحب کم بزاج نہیں لگتا مجھے اس لئے کہ سمجھدار آدمی ہے وہ اور انہیں پتا ہے کہ ان کی جڑے مہاجر قوم کے اندر ہیں اور کوئی چھوٹا سا پودا اس کو تو آپ کہیں ادھر سے ادھر شفٹ کر لیتے ہیں اور وہ سروائیف کر جاتا ہے کسی بڑے پودے کو پکی عمر کے پودے کو ادھر سے ادھر شفٹ کریں سروائیف نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں کریں گے جو لوگوں کی ازمشن ہے کہ کیونکہ وہ شرجیل میں منسے سوری اپنا ناصر سنشاہ صاحب سے ملیں اس کے بعد کوئی اور ملا ہے میرا خیال ہے دوبئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جاتے ہوئے لوگ خیر سگالی کے طور پر ایک دوسرے سے ملقاتیں کرتے ہیں اور ایک دوسری کی چائے پیتے ہیں مہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے دوبئی میں ہم بھی ملتے ہیں لوگوں سے دوستوں سے زیارہ جنرل مشرف سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کوئی تعلق داری نہیں ہے لیکن جب میں جا رہا تھا تو ان کو پتہ چلا کہ میں ایمریٹس سے دوبئی جاؤں گا وہاں پہ عمرہ کرنے تو ان کا کوئی سیکٹری تھا انہوں نے آ کر ریکویسٹ کی کہ جنرل صاحب ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا میرے ساتھ زیاد تھی کہ میں نہیں ملوں گا لیکن پر ان کی خواہش پر پھر میرے چلا بھی گیا تو دوبئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر دیار غیر میں جب کوئی اپنا گزر رہا ہوتا ہے یا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں موجود ہے تو ملاقات کر ہی لیتے ہیں ان ملاقاتوں کے اوپر یہ ایزمشن کے ساب وہ پیولز پارٹی جوائن کریں گے میرا خیال ہے کہ عشت اللہ بات صاحب جو ہے وہ خاصا سمجھدار آدمی ہے صاحب لیکن پوری متحدہ قومی مومنٹ میں آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی شخصیت ہے جو ڈاکٹر عشت اللہ بات سے زیادہ ڈپلومیسی کرتی ہو یعنی چاہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پیولز پارٹی کی حکومت کا حصہ ہو یا نہ ہو یا مسلم لیگ نون کا حصہ ہو یا نہ ہو لیکن پھر بھی گورنر کی حیثیت میں برقرار رہنا یہ کیا ان کی ڈپلومیسی کا بہت بڑا ثبوت نہیں ہے ان کی اپنی صلاحیتی بھی تھی اور اس وقت ظاہرہ کے عالتہ حسین صاحب جو یہاں پر ان کی پارٹی اقتدار میں تھی تو ان کا بھی ان کے اوپر ان کی شفقت تھی ان کے ساتھ جس کی وجہ سے اتنے عرصے انہوں نے وہاں پہ کام کیا سر سندھ میں یا پاکستان میں الہدہ صوبے کی بات کرنا بہت سے لوگ ایموشنلی خاص طور پر سندھ کے عوام جو ایموشنلی اٹائجڈ ہیں ایک صوبے کے ساتھ زمین کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید الہدہ صوبے کی بات کرنا اتنا ہی بڑا گناہ جیسے کسی ملک کے بغاوت کر دینا آپ نہیں سمجھتے اگر اس قسم کا مطالبہ یا ریفرینڈم کرایا جاتا ہے تو صوبے میں ایک بہت بڑا انریسٹ آ سکتا ہے یا اس کا ریاکشن جو ہے چاہے سندھ کی قوم پرس جمعاتیں ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا سندھ کی عواموں ان کی جانب سے بہت بڑا ریاکشن بھی آنے کی امید ہے ڈاکٹر صاحب سندھ کی اسی فیصد عوام جو ہے نا اسی گڑے کا پانی پیتی ہے جس گڑے میں گدھے اور بہن سے پانی پیتے ہیں عوام کو کوئی سروکار رہی ہے کہ صوبے کی لکیریں کہاں تک ہیں اور کہاں تک بچیں گی وہاں پہ انہی عوام کے ووٹوں سے متقب ہو کے جو لوگ یہاں آکے آیاشیاں کر رہے ہیں اور پیسہ بنا کر یہاں پر لوٹ مار کر کے اپنی لائف سٹائل انہوں نے تبدیل کر لیا ہے ان کو یقین تھوڑا دکھ ہوگا کہ ظاہرے کے جس طرح کی لوٹ مار وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گی ممکن ہے تو یہ کتنا ریزسٹ کریں گے یہ لوگ جن کے پیٹ یہاں تک بھرے ہوں لیکن عوام بات یہ ہے کہ سندھی فارم کے خاص طور پر سندھ کے باسیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ جس طرح کالا باغ ڈیم کس ہوتے ہیں سندھ کا بچہ بچہ اعتجاج کرتا ہے کالا باغ ڈیم بھی کیا ہے مجھے بتا یہ نا کالا باغ ڈیم میں تو کہوں کہ کالا باغ ڈیم کو میں فیور کروں لیکن سندھ کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ روڈوں پر جب لے کر آتے ہیں تو ان غریبوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیوں آئیں وہ تو ٹرکوں میں بھر کے دہاری کیوں پر لاکی بٹھا دیتے ہیں اعتجاج کر رہے ہوتے ہیں اعتجاج کرنے والوں کو بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا آپ ان کے سکولوں میں اتاک کھول کے بیٹھے ہوئے انہیں پڑھنے نہیں دے رہے تو وہ انہیں کیا شعور کے صوبہ بن جائے گا تو کیا ہوگا یہ چند لوگوں کے مفادات ہیں چند لوگ کتنا رزیسٹ کر لیں گے ہمیں پتا ہے سر آپ نہیں سمجھتے کسی بھی صوبے کے لیے اس کا انڈسٹریل حب بڑا ضروری ہوتا ہے اگر اس طرح پنجاب میں سے لاہور کو علا کر دیا جائے ایک صوبہ بنا دیا جائے یا کراچی حضرباد کو علا کر دیا جائے سندھ سے تو باقی سندھ کی وائیبلیٹی جو ہے اس پہ ایک بڑا سوال یہ نشان آسکتا ہے جب یہ دارو خلافہ تھا تو کیا ستر کے اندر پاکستان بننے کے بعد کیا یہ سندھ کا حصہ دا کراچی نہیں سر تو پھر تو کوئی قیامت آگئی تھی اور ابھی بھی کوئی قیامت آجائی ابھی بھی تو بفاق سے این ایف سی اوارڈ کے پیسے لے کے ہی گزارہ کر رہے ہیں آپ خود کیا کر رہے ہو سر اگر اس کو کیا جاتا ہے کراچی کو تو کیا اس میں نہیں میں آقاوں کی تبدیلی کا حق میں نہیں ہوں کہ مضب سندھی آقا سے جان چڑھا کے پنجابی آقا کو تسلیم کریں ہمیں اپنے حق چاہیے اپنے وسائل پر اپنے اقتدار میں شراکت چاہیے وسائل پر اختیار چاہیے سر پارٹی کے جو ہیڈز ہیں دوسرے فیکشنز کے ان سے ون ٹو ون آپ کی ملاقات میں کروں گا ابھی کی جائے گی ابھی تک کی نہیں کی حیدرباد کے اس جلسے کو کیا سمجھ رہا ہے منی رفرینڈم ہوگا یہ ارزا بلگل ہوگا میں نے کہا تھا کہ میرا ظاہر ہے پروگرام ہے سکھر کا میرپلخواست جائیں گے نوابشاہ جائیں گے تمام سن کے شہروں میں جائیں گے میرپلخواست سے لوگ آئے تھے جب میرپلخواست سے لوگ آئے تھے جب میرپلخواست پر گیا ہوا تھا تو ہم تمام شہروں میں جائیں گے اس کے بعد ہم پھر دستقاتی مہم کا حقاظ کریں گے دستقاتی مہم کے بعد پھر ہم نے لاز اسٹیپ میں کراچی میں پھر بہت بڑا استعمال رکھا ہے اور پھر اس میں ہم نے ریفرینڈم رکھا ہے کہ ریفرینڈم کے لیے ظاہر ہے ہم تمام سکھا پر لوگوں کی ووٹس لیں گے اب اسے ظاہر ہے کہ وہ تو ایک لمبا دور کمرہ لائے تو حیدر آباد کا پروگرام جائے نا وہ بھی بڑا سنٹل سمجھنا آپ اس کو سندھ کے حوالے سے جس میں کراچی سے لے کے اور سکھر تک کے لوگ شریک ہو سکتے ہیں میرے خاصے جو قریب کے شہر ہیں وہ تو لازمی آئیں گے اس لئے کہ میں جب بھی گیا ہوں میں دو مرزوہ گیا ہوں ابھی حیدر آباد جلسے گاہ کے تیاری کے لیے بھی اور اس کے پریس کانفرنس کے لیے بھی ایک پریس کانفرنس اسپیشلی ہماری وہاں تھی تو وہاں میر پرخواس کے لوگ ٹرنڈو جام ٹرنڈل آیار کی لوگ وہاں موجود تھے اور وہ بڑے جوش میں تھے کہ ہم وہاں سے لوگوں کو لے کر آئیں گے ہماری خاندان براد نہیں ہے اچھا آدھول نے سندھ میں براد جی ٹرنڈو جام جو ہے وہ 99% جو ہے وہ راجپوتوں کا علاقہ ہے تو راجپوتوں کے بڑے اگر کہہ دیں کہ آئے گا تو وہ شہر میں کوئی مرد بچے گا نہیں سب وہیں آئیں گے سر جو آپ اسے مینی ریفرینڈم کہیں یہ آگے جگہ کراچی میں جلسہ کرتے ہیں اور اس میں دستخطوں کا اعتمام کیا جاتا ہے اور اس کا آغاز کیا جاتا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی سر اس ریفرینڈم کی جو آپ کی پارٹی کرائے گی ہے جو آپ کرائیں گے ہم تو صرف یہ بتانا چاہیں گے پورے پاکستان کی عوام کو دیکھو سندھ کے شہری عوام ان کے ساتھ اس متاسبانہ رویہ کے بعد ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہمیں بھی اقتدار میں حصہ چاہیے ہمیں بھی ہماری زبان کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر الہدر صوبہ چاہیے جس طرح خیبر پختون خواہ کا آپ نے نام رکھا سرحد ایک علاقہ تھا جہاں پر پتھان بستے تھے اور وہ ان کا صوبہ کہلاتا تھا لیکن ان پختونوں کو قوم کی نام پر نہیں تھا ان کو شکایت تھی یہ پنجابی پتھان پنجابی سندھی بلوچی سب کے ناموں پر ہے ہمارا سرحد کیوں ہے تو اسی قومی اسمبلی سے آپ نے اس کا نام تبدیل کیا اور خیبر پختون خواہ رکھا تو تمام قومیتوں کے اندر احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے آپ صوبہ بنا سکتے ہیں ان کے نام حضور بنا سکتے ہیں تو مہاجروں کا قصور کیا ہے یہی کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو آزادی دلوائی بے پران قربانیات نہیں یہ ان کا قصور ہے ہمیں بھی ظاہرہ باقی قومیتوں کی طرح ایک الگ صوبہ چاہیے اور اقتدار میں شراکت چاہیے وسائل پر اختیار چاہیے اس کے لیے ظاہرہ یہ ریفرینٹم میسیج دے گا اس کے بعد ہم سے کہا جائے گا جو پہلے سے میں بتا دیتا ہوں کہ ٹو تھرڈ مجورٹی سے صوبہ اسمبلی سے قرارداد پاس کرائی ہے ایک 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 سا اقل کی بات ہے اب ٹو تھرڈ مجورٹی اگر میرے پاس ہو تو میں اپنے مفادات کا تحافظ پہلے کروں اور میں صوبہ کی بات کروں یعنی ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے تب ہی تو مراد علی شاہ نے یہ کہا کہ تم اقلیت میں ہو تم فیصلے نہیں کرو کہ اب ہم ہی کریں گے فیصلے تو جب ہمارے مستقبل کے فیصلے کو غیر کرے گا تو ہم کب تک برداشت کریں گے اب آف آخوانی لاس پر میں چاہوں گا کہ آپ کل کے جلسے کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام یا کیا میسیج یا کیا کال دینا چاہے ہیں میں ہیدر آباد کے لوگوں پر بے انتہا فقر کرتا ہوں میں نے صرف اس جلسے کی وجہ سے میں نے کہہ رہا میں نے اپنی تربیتی نشستوں میں اپنے جلسوں میں میں نے کہا کہ اندرون سندھ کے مہاجر تم سے زیادہ یعنی میں نے کراچی کے لوگوں سے کہا تم سے زیادہ سخت مہاجر ہیں اور پکے مہاجر ہیں ان میں قومیت کے معاملے میں کہیں کوئی ڈبل مائنڈڈ وہ لوگ نہیں ہیں وہ کراچی کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ کسی سندھی پتھان پنجابی کو دیکھ کر اور بڑا للچاتے ہوئے کیا کہتے ہیں اس کو شرماتے ہوئے کہتے ہیں اردوی سپیکنگ آپ کو اہدر آباد میں کوئی اردوی سپیکنگ کہتا ہوا نہیں ملے گا سیدھا کہے گا کہ میں مہاجر ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہدر آباد کے لوگ جس طرح قوم پرست ہیں انہیں اس ظلم کے خلاف جو زبان کی بنیانت پر ہو رہا ہے اور صوبے کے حق میں وہاں پہنچ کر حاضری لگا کر اس ظلم کے خلاف احتجاج کا حصہ بننا ہے اور صوبے کے حق میں اپنا ووٹ ڈالنا ہے مجھا کر یعنی موجودگی ان کا ووٹ ہوگا کہ ہاں ہم صوبہ چاہتے ہیں شکریہ آف آقوے ناظرین مہاجر قومی مومنٹ کے چیرمن آف آقمت ہمارے ساتھ موجود تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کا جو ہیدر آباد کا جلسہ ہے اور خاص طور پر صوبے کے مطالبے کے حوالے سے کتی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور کس طرح یہ منی رفرینڈم کامیاب ہوتا ہے پہلال پروگرام کا وقت اپنے ستام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ